پاکستان میں یکم دسمبر سے گوگل پلے سٹور ناقابل استعمال ہو جائے گا معلوم ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بین علقوامی سروس فراہم کرنے والوں کو چونتیس ملین ڈالر کی ادائیگی منسوخ کرنے کے بعد موبائل سارفین یکم دسمبر دو ہزار بائیس سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور کی سروسز ڈاؤنڈوڈ نہیں کر سکیں گے اس بی پی نے ڈائریکٹ کیریئر بلنگ بی سی بی شک کے طریقہ کار کو تبدیل کیا تو موبائل کمپنیوں کے ذریعے گوگل، ایمازون اور میٹا وغیرہ سمیت بین علقوامی سروس فراہم کرنے والوں کو سالانہ بنیادوں پر چونتیس ملین ڈالر کی ادائیگی رک گئے پاکستانی سارفین اب صرف کریڈٹ کارڈ اور ڈیپٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے لیے گوگل اور دیگر بین علقوامی ایپس ڈاؤنڈوڈ کرنے پر مجبور ہوں گے لیکن کریڈٹ کارڈ کی سہولت سارفین کی ایک مخصوص تعداد تک محدود ہے اس لیے موبائل سارفین کی اکثریت گوگل پلے سٹور سے ایپس ڈاؤنڈوڈ کرنے سے محروم رہ سکتی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور چار سلولر موبائل آپریٹرز سی ایمی وز نے متفقہ طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو جمعہ کے روز ایک مشترکہ خط لکھا جس میں ڈی سی بی کے طریقہ کار کو منسوخ کرنے کے اس کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئے وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے وزیر خزانہ اسحاق دار کو خط ارسال کیا ہے جس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ روز قبل تمام ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے وزارت آئی ٹی کو خط لکھا گیا خط میں سٹیٹ بینک کی جانب سے گوگل کو ادائیگی روپنے کے خدشات کا اظہار کیا گیا پھر ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد وزارت خزانہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا امین الحق نے کہا کہ ٹیلی کام انڈسٹری پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اس طرح کے فیصلے معاملات مزید خراب کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے ادائیگی روپنے سے پاکستان میں پیڈ گوگل اپلیکیشن سرویسز معتل ہو جائیں گی جبکہ بین الاقوامی اداروں کو ادائیگی روپنے کا عمل پاکستان کی ساکھ متاثر کر سکتا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فری گوگل اپلیکیشنز کی سرویسز برقرار رہیں گی البتہ پیڈ اپلیکیشنز استعمال کرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے سٹیٹ بینک کو ادائیگی جاری رکھنے کی ہدایت کرے